اسلام علیکم دوستوں رات کا وقت ہے آج ہمیں خبرستان کو آئے ہیں کیونکہ یہ خبرستان اتنا فیموس ہو چکا ہے کہ دنیا بھر میں اس خبرستان کے چڑچے ہو رہے ہیں کیونکہ خبر کے اوپر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک لوہے والی جالی کی گیٹ لگا دی گئی ہے اور اسی خبر کی فوٹو دنیا بھر میں وائرل ہوئی جس وجہ سے یہ خبرستان دنیا بھر میں ابھی فیموس ہو چکا ہے اور نیوز پیپر میں بھی یہ خبر چھپی تھی کافی سارے لوگ اسے پاکستان کا بتا رہے تھے وہیں دوسری جانی پیسے نیکروفیلیا بھی کہہ رہے تھے ایکس مسلم کافی سارے جھوٹا پروپگنڈا چلاتے ہیں ایسے ہی حریس سلطان نے بھی ایک جھوٹا پروپگنڈا چلایا جو ہمیشہ سے وہ چلاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 26 اپریل 2023 کو اس نے یہ فوٹو وائرل کی تھی جس کے بعد میں ابھی تک اسے 7.4 ملین ویوز آ چکے ہیں اس فوٹو کے اوپر یہ خبر یہ گریف الہاجہ زاہدہ بیگم کی ہے ان کی خبر کو لے کر اس نے گندہ کمنٹ کیا تھا وہ گندہ کمنٹ ہم یہاں پر آپ کو بتانا نہیں چاہتے سنانا نہیں چاہتی اور میڈیا والے اسے نیکروفیلیا بتا رہے تھے یعنی کہ خبر کے اندر سے جسم نکال کر غلط حرکت کرنے کو نیکروفیلیا کہتے ہیں خبر کی تختی کے اوپر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں 24 جولائی 2020 میں ان کو دفنایا گیا تھا ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں عالی سے عالی محامتہ فرمائے اور جو لوگ بھی ان کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا چلا رہے تھے ان کے لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے کافی سارے خبرستانوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس طرح کی جالی لگائی جاتی ہے تاکہ جانوار وغیرہ خبر کے اوپر نہ چڑھے شہر حضراباد کے داراب جنگ کولنی مادنہ پیٹ کا یہ ویڈیو ہے کیونکہ خبر کے اوپر دروازہ لگائے ہیں اسی وجہ سے کافی سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر گندی گندی باتیں کر رہے ہیں اس خبر کو لے کر لیکن اصل وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کیا کہنا ہے وہاں کے امام صاحب کا آپ کو دیاں پر سن سکتے ہیں سکریباً جو ہے دیڑ دو سال پرانی ہو گئی یہ قبر جو بنائی گئی یہ بغیر کمیٹی کی دمیداروں کے لئے بہر اجازت بنائی گئی اور راستہ بھی اس سے تنگ ہو گیا اس پہ آٹھ دن تک مسجد میں کلکری ہوتی رہی کہ یہ دروازہ کے سامنے نہیں بنانے کی تو پھر اس کی علاوہ اس پہ جالی ڈال دی جالی کیوں گالے کہے لوگاں کیا کر رہے ہیں پرانی قبروں میں نئے مئیتوں کو دفنا کے پہلے جا رہے ہیں بغیر پوچھے کے کیونکہ جس کی مئیت پہلے سے دفن ہے اس کو اطراد ہے انہوں آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کو کل کلام پڑھنے کی لئے تو وہ آکے مایوس ہوتے ہیں قبر اپنے خاندان کیلئے دوسرے کیے تو اس پہ جو ہے یہ کیا کریں کوئی ایسا نہیں کرنا بلکہ جالی ڈال دی جلی اچھا یہ جس کا انتخال ہوا یہ کتنی ایچ کیل کی آپ کو پتا ہے نہیں یہ تو نہیں معلوم اور اس کی نماز جنازہ بھی سالار ملک مسجد میں ادا نمسی گئی یہ بہر سے آئی ہے اب یہ نہیں معلوم دس کمیٹر یا بیس کمیٹر یہ ایڈیا کا نام کیا ہے؟ اس کا نام مادرنا پیٹ داراب جنگ کالونی داراب جنگ کالونی مادرنا پیٹ داراب جنگ کالونی مگر یہ شوشل میڈیا پر لوگاں اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے یہ اس وجہ سے جانی لگائی گئی کہ ایک تو راستہ ہے یہ کبر دیکھتی رہے ہیں اس کو جو مٹی کے ویسے برابر نہیں ہوگا یہ جانی کی وجہ راستہ ہے آپ کو دیکھ رکھتے ہیں کہیں پہ سامنے ہیں اس وجہ سے جانی کو لگائے گیا ہے اور کوئی وہ نہیں ہے نہیں یہ کبر ہے یہ کوئی یہ خبر کا غلط ہے غلط ہے وہ جو پاکستان کی ہے پاکستان کی وجہ بتا رہے ہیں پاکستان ہے ہندوستان ہے ہیدر آباد ہے جی اور دککن ہیدر آباد ہے مادر نپیر درابدن کالونی جی ہاں ہیدر آباد اول سٹی بس یہی معلوم کرنے کا تھا مطاوئی آپ سے بھر بھر شویہ ہوں بھر شویہ بھر شویہ